اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب جنت میں جانے والے عامال کے بابت پوچھا گیا تھا تو آپ نے بھی تو یہی فرمایا تھا آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو کوئی جنت میں داخلے کے پہلے عمل آپ دیکھیں کہ آیت البر میں بھی اللہ کے عہد میں بھی سورہ نسا میں بھی حق کر کے بھی اور یہاں پر بھی حدیث میں نماز سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملانے سے پہلے بھوکوں کو کھلانے کی تاقید اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افصل صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا افصل صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یاد رکھئے گا جب کسی شخص کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اس بھوکے پیٹ کے آگے ہاتھ درندے کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ لوٹتا بھی ہے رہزنی بھی کرتا ہے چوری لوٹ مار رہزنی ڈکیتی اور وہ ساری حرام کاریاں کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی تو یہی بھوکوں کی بھوک مٹانا معاشرے میں امن کا ذریعہ بھی ہے معاشرے کے اندر فتن فساد بگاڑ کے خاتمے کا طریقہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ عطا فرمائیں گے جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب عطا فرمائیں گے اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے موسیقی